اسلام علیکم ویورس آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا بالو شاہی کی ریسپی حلوائی سے بھی اچھی گھر کے تین انگیر جنٹ سے آج ہم بالو شاہی بنا کر تیار کریں گے اس کی جو لیئرز ہوں گی وہ ایک ایک لیئرز اس میں سے الگ ہو رہی ہوں گی باہر سے بلکل کرسپی ہوں گی اور اندر سے بلکل سوفٹ لکھ لیں گی اور جو اس میں سے شیرہ ہو گا یا شگر سیرپ ہو گا وہ اس میں سے نیچے گر رہا ہو گا تو آپ اس ویڈیو کو لاسک دیکھئے گا اور اسے ٹرائے کرئے گا تو چلیے آج کی اس ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں بالو شاہییں بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم بالو شاہی کا ڈو بنا کر تیار کر لیں گے تو بالو شاہی کا ڈو بنانے کے لیے یہاں پر میں نے کچھ انگیڈنٹس لے ہوئے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں بالو شاہی بنانے کے لیے یہاں پر میں نے دیرل کپ میدہ لی ہے اور گرام میں یہ تین سو گرام ہوگی تو ہم نے میجرنگ کپ سے آپ کے دیرل کپ میدہ لی ہے سب سے پہلے ہم اس میں ڈال دیں گے ایک چھٹکی نمک اور کوٹر ٹیسپون بیکنگ پاودر اگر آپ کے پاس بیکنگ پاودر نہیں ہے تو آپ بیکنگ سوڈا اس میں ڈال دیجئے گا لیکن بیکنگ سوڈا جو ہے وہ اس کی ڈبل کونٹیٹی میں جاتا ہے تو یہاں پر اس میں نمک ڈالنا یہ بہت ضرور ہے نمک سے اس کا ایک ٹیسٹ ہوگا وہ کافی اس میں بڑھ جائے گا تو بیکنگ سوڈا اور نمک اس میں ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے کوٹر کپ گھی تو یہاں پر آپ اس میں گھی ضرور ڈال لیے گا یہاں پر آپ اسے آئیڈ میں فرائے کر لیجئے گا لیکن اس اسٹیج پپ گھی اس میں ڈال لیے گا تو یہاں پر کوٹر کپ گھی ڈالنے کے بعد یعنی 50 گرام گھی یہاں پر ڈالنے کے بعد 50 گرام اب یہاں پر ہم اسے ملا لیں گے ڈو ہمیں gwo ڈوج 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 ہے تو یہاں پر ہمارا جو دو ہے وہ یہاں پر لکر بلکل تیار ہو چکا ہے اب یہاں پر ہم اس میں ایک ٹیبل سپن پانی اور ڈال دیں گے اور اسے ایک بار اور اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہاں پر ہمارا دو جو ہے وہ لکر بلکل تیار ہے ہمیں سے یہاں پر اسموت یا پھر چکنا کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اب یہاں پر اسے ڈھک کر سائیڈ میں لگ دیں گے دس منٹ کے لیے اتنے ہمارا جو ہم شکر لیں گے اب اس میں ڈال دیں گے ہاں پر پانی ہم اُڈال دیں گے ایک کپ پانی جتنی ہم نے شکر لی ہے اور اسے اسے پاہ دیں گے اور پانی اسیں ڈالنے کے بعد یہاں اچھے سے مکس کر دیں گے اور خلے میں پڑ 접ہ دیں گے چاpełی کو پہ کٹی کئی بیچ میں اسے ریش ڈال دیں گے سب سے پہلے ہی آپ چا Sang کو عبر صرفہ دیں گے جو ہماری جو ہے وہ وہ پانی میں چینی خواهد اچھے سے گھول گا , , پانی میں پانی میں ہم اس میں ڈال دیں گا , وہاں پر یہ کوئی اورنج فوٹ کلر میں یاد ہوں , جو میرے ایک ٹی سپون لیاивают ہم اس میں ڈال دیں گے , بڑھ چشنی کو خود کرنا چاہنے کا جیسے پکا لیں گے چاشنی ڈال میں جس طریقے ہوں , جیسے ڈال میں جھول کی بنا کرنی , جلے بھی بناتے ہیں تو یہ پر چاشنی کو ہم نے بارہ منٹ کے لیے کچھ کر لیا تھا , میڈیم فلام پر ہماری چارشنی بند کر بلکل تیار ہو چکے آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ ایک تارکین یہ ایک صورت چارشنی ہے چارشنی ہماری بند کر تیار ہے گیا اس کا فلم بند کر کے چارشنی کو سیڈ میں کر دیں گے اور چارشنی اس سیڈ میں کرنے کے بعد جو ہمارا دو ریشٹ کر رہا تھا وہ یہاں پر ہم لے لیں گے دو کو لینے کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں گے ہمارا جو دو ہے وہ کتنا لچیلا کتنا یہاں پر اسٹیرچیبل بنائے ہیں دو تو یہاں پر اب دو میں سے اس طریقے سے ہمیں ایک پوشن لیں گے اسے ہاتھوں پر گھومائیں گے اس طریقے سے تو یہاں پر بالو شاہی جو ہوتی ہے اسے زیادہ اسموت نہیں کیا جاتا اس کا دو جو ہوتا ہے وہ ایسے ہی کریک والا دو بنایا جاتا ہے تو یہاں پر پہلے ہاتھ میں گھومانے کے بعد ہم نے اسے سروس پر رکھا اور سروس پر ہم اسے اس طریقے سے گھومانے کے بعد ہم اسے ایک بار اچھے سے گھومانے کے بعد ہلکا سا اسے اسے پریس کرنے کے بعد ہماری جو بالو شاہی کی شیپ ہے وہ آگئی ہے بلکل پرفیکٹ اب یہاں پر ہمیں ایک رولر لیں گے اور رولر کے جو بیک سائیڈ ہوتی ہے اسے ہم لے لیں گے اس سے یہاں پر ہم اس میں جو ہے وہ ایک ہول کر دیں گے تاکہ جو ہماری بالو شاہی ہے وہ اندر تک سکھیں تو یہاں پر جو ہمیں ہول کریں گے دونوں سائیڈ میں کریں گے بہت سے لوگ اسے ایک سائٹ میں کرتے ہیں لیکن اس سے جو ہوتی ہماری بالو شاہی وہ اندر تک نہیں سکھ پاتی تو آپ کو اس طریقے کا کرنا ہے تو یہاں پر دونوں سائٹ اس میں روحول کرنے کے بعد اس سائٹ میں رکھ دیں گے اور اسی طریقے سے باقی ساری بنا لیں گے تو یہاں پر ہم نے ایک رولر سے آپ کو کر کے دکھائی اور ہم نے اپنی فنگر سے ہی کر دی تو یہاں پر ہماری بالو شاہیاں جو ہیں وہ بند کر بلکل تیار ہو چکی ہیں انہیں سائٹ کریں گے اور انہیں فرائے کرنا ہے سٹارٹ کریں گے بالو شاہی کو فرائے کرنے کے لئے یہاں پر میں نے کڑھائی میں آئل لے لیا ہے میں اسے آئل میں فرائے کروں گا اگر آپ کو آئل پسند نہیں ہے تو آپ اس میں گھی میں بھی سے فرائے کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارا جو آئل ہے وہ بلکل میڈم فلیم پر گرم ہو چکا ہے میڈم فلیم پر گرم ہونے کے بعد جو ہم نے بالو شاہیاں بنا کے رکھیں وہ اس میں اٹ کر دیں گے اور بالو شاہی اس میں ایڈ کرنے کے بعد گیس کا فلیم میڈیم ٹو لو رکھیں گے یعنی لو رکھیں گے اور میڈیم بھی رکھ لیں گے تو یہاں پر اس میں اس طریقے سے بالو شاہیاں جو ہیں وہ اس میں ایڈ کر دیں گے انہیں ایڈ کرنے کے بعد انہیں اسی طریقے سے فرائے ہونے دیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ اگر آپ کو اوائل کا ٹیمپریچر زیادہ ہائے لگے گا تو آپ لو کر دیجیے گا اور زیادہ لو لگے گا تو آپ اس میں میڈم کر دیجئے گا تو اس طریقے سے لو ٹو میڈم فلیم پر میں اسے پکا کر تیار کر لیں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے ہمیں جو دونوں سائیڈ میں ہول کیا تھا اس میں اس سے بالو شاہی جو ہماری اندر تستک کر آئے گی کیونکہ آئل جو ہوگا وہ اندر بھی اس میں جائے گا اور یہ اندر تک بلکل پک جائے گی آپ کو اسے لو فلیم پر ہی پکا کر تیار کرنا ہے اگر آپ اس ہائی فلیم پر کک کر لیں گے تو آپ کی جو بالو شاہی ہوگی وہ بہا سے تو سیکھ جائے گی لیکن اندر سے بلکل کچھے نکلے گی تو یہاں پر ہماری بالو شاہی کو جو ہے وہ فرائے ہوتے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں پانچ منٹ میں آپ دیکھیں گے یہ تھوڑی یہاں پر فلاپی سی بھی ہو گئی ہیں اور یہ اچھے سے ایک سائیڈ سے سیکھنے لگی ہیں اب یہاں پر ہم اس کی سائیڈ کو جو ہے وہ چینج کر دیں گے اس کی سائیڈ کو یہاں پر چینج کرنے کے بعد دوسری سائیڈ سے سیکھ لیں گے تو یہاں پر اس طریقے سے اس کی سائیڈ جو ہے وہ ساری سائیڈ اس سے چینج کر دیں گے اور سائیڈ چینج کر کے دوسری سائیڈ سے بھی اسے لیٹ گولن کللر کا فرائے کر لیں گے اس سے فرائے ہونے میں جو ہے وہ بارہ سے پندرہ منٹ لیں گے میڈیم تو لو فلیم پر تو یہاں پر آپ اسے بہت ہی آرام سے بلکل سب کے ساتھ اسے فرائے کریے اگر تب ہی یہ اندھا تصدق پائیں گی اور آپ جو ہم نے آپ کو ایک ایک ٹپ بتائیے انہیں فالو کیجئے گا جیسے اس کا ہمیں آٹا نہیں گوننا بس ہمیں میدہ کو ایک جگہ کٹا کرنا ہے اور جو ہم نے آپ کو بتایا کہ اس میں گھی آپ ضرور ڈالیے گا آئل کا استعمال مت کیجئے گا یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا آپ دھیان رکھئے گا اور جو آپ کی بالو شاہیاں ہوں گی وہ بلکل پرفیکٹ بند کرائیں گی تو یہاں پر ہماری بالو شاہی میں جو کریکس تھے آپ دیکھیں گے وہ کریکس یہاں پر بڑے ہو گئے ہیں اور اس میں کریکس اس لیے ہوتے ہیں تاکہ جو ہماری بالو شاہی ہے وہ اندر تک سکھ جائے تو یہاں پر ہماری بالو شاہی جو ہے وہ اچھے سے بلکل سکھ کر تیار ہو چکی ہے دونوں سائٹ سے ہم اسے گھوماتے ہوئے سیک لیں گے اچھی طریقے سے ہم اسے دوروں سائٹ سے گھوماتے ہوئے سیکنگے تاکہ ہماری بالو شائع پر دوروں سائٹ سے ایک اچھا سا کلر آ جائے اور یہ اچھے سا فرائی ہو جائے تو یہاں پر ہماری جو بالو شائعیاں ہیں وہ لگ بگ فرائی ہو کر بلکل تیار ہو چکی ہیں انہیں فرائی ہوتے ہوئے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں لو ٹو میڈم فلیم پر یہاں پر ہماری بالو شائعیاں جو ہیں وہ بلکل فرائی ہو گئے ہیں اب گیس کا فلیم ہم یہاں پر بند کر دیں گے اور گیس کا فلیم بند کرنے کے بعد انہیں ہم نکال کر سائٹ رکھیں گے ہم انہیں نکال کی چاشنی میں نہیں ڈالیں گے پہلے ساری ایک ساتھ نکال لیں گے اور پھر ہم اسے چاشنی میں ڈپ کریں گے تو یہاں پر ہم بالو شایو کو جوئے وہ ہم نکال لیں گے اور چاشنی میں سے ڈپ کریں گے تو یہاں پر ہمیں چاشنی جوئے وہ ہلکی سی دھنڈی بھی ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں ڈپ کریں گے زیادہ گرم چاشنی میں سے اگر ہم ڈپ کر دیں گے تو چاشنی جو ہے وہ اندر تک نہیں سوک پائے گی ہے تو اس لئے آپ تھوڑی ہلکی گرم چاشنی لیجئے گا تو یہاں پر بالوشائیوں کو سارے ہماری ساری بالوشائیوں جو ہیں وہ فرائے ہو کر تیار ہو چکے ہیں ہم نے ان ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے اب یہاں پر جو ہم نے چاشنی بنا کے رکھی تیار ہو چاشنی میں آپ بالوشائیوں کو ایڈ کریں گے تو یہاں پر ایک بالوشائی لیں گے اس طریقے سے چاشنی میں رکھ دیں گے پہلے یہاں پر 10 منٹ کے لئے ہم اسے ایک سائٹ سے رکھیں گے اور پھر اس کی سائٹ چینج کر کے 10 منٹ کے لئے دوسری سائٹ سے سے رہنے دیں گے تو ہم اسے جو ہے وہ 10-15 منٹ کے لئے چاشنی میں سوک کر لیں گے 10-15 منٹ میں جو چاشنی ہوگی وہ اچھے سے اندر تک ایسروب کر لے گی اور جو ہماری بالو شائی ہوگی وہ پلکل پرفیکٹ بند کر آ جائے گی تو یہاں پہ اسے اس طریقے سے ایک بار ڈپ کرنے کے بعد یہاں پہ اسے دس میٹھ ہو گئے تھے یہاں پہ چاشنی میں رکھے ہوئے اب ہم اس کی سائٹ کو چینج کر دیں گے تو اس طریقے سے اب جو اس کی سائٹ ہونا چینج کر دیں گے اور سائٹ چینج کر کے اسے دس میٹھ کے لیے دوسری سائٹ سے رکھ دیں گے تو لیجی ہماری بالو شائی ہیں جو ہیں وہ ساری بنگر بلکل تیار ہو چکی ہیں ہم نے اسے جو ہے وہ چاشنے میں سے نکال کر آپ پلیٹ میں رکھ کر آپ کو دکھائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں اس کی جو لیئرز ہیں وہ اس میں سے ایک دم الگ ہو رہی ہیں باہر سے بلکل کرسپی ہیں اور اندر سے ایک دم سوفٹ نکلیں گی اور جس میں شگر سیرپ ہوگا وہ بھی اس میں سے باہر نکل رہا ہوگا بہت ہی اچھی بہت ہی پرفیکٹ بلکل تین نگی ڈینٹ سے ہم نے بالو شاہی بنا کر تیار کریں اس بالو شاہی کا جو کمپیرزن ہوگا وہ آپ ہلوائی کی بالو شاہی سے کریں گے تو آپ کی ہی بالو شاہی اچھی بن کر تیار ہوں گی یہ اتنی اچھی بنتی ہیں اور بہت آسانی سے گھر میں بن جاتی ہیں تو آپ اس بالو شاہی کی ریسیپی کو ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو ہماری آج کی یہ بالو شاہی کی ریسیپی کیسی لگی مجھے ضرور پتائیے گا آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئیے تشہ دھیر سرا لائک کیجئے گا اپنی فیملی اور فرنس میں شیئر کیجئے گا ہماری چینل پر فرس ٹرائم ہے تو جاتے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا ساتھی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا اس سے ہماری آنے والی ہر نئی ریسیپی ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گا تو پھر ہم آزر ہوتے ہیں ایک زبردست سی ریسیپی لے کے آپ لوگوں کے لئے تب تک کے لئے اللہ حافظ